اسلام علیکم غوثیہ فوڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ مہینے سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی اس لیے کہ میں بیڈ ریسٹ پہ تھی اب اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں گون مکھانے جو کہ سردیوں کی سوغات ہے تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے مکھانے لیے ہیں ڈیڑھ سو گرام اور سو سو گرام میں نے یہ لیے ہیں بیدام پستے اور اکھروٹ سو گرام ہی میں نے پانچوں مقز لیے ہیں یہ کھوپ رہے اس کو کرش کر لیا ہے اور یہ ہے گون ابھی سو گرام لیا ہے اور پچاس گرام میں نے لیے ہیں کاجو اور یہ میں نے لیے سو کلو سو جی اور دو کپ بڑے والے میں نے اس کے لیے ہیں چینی کے اور میں نے لیے دیسیگی ایک پیالی اس کو ہم کمیہ زیادہ ضرورت ہوگی تو ہم اور بھی لے لیں گے ٹھیک ہے جی تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے ہم اس کے اندر سو جی کو بھون لیں گے اچھی طرح سو جی ہمیں چلاتے رہنا ہے اور یہ جلنے ہی نہیں چاہیے ہماری سو جی اب ہلکے ہلکی بھوننے پہ آگئی جب اس میں سے بلکل خوشبو آنے شروع ہو جائے تو بس سمجھیں یہ سو جی آپ کی تیاریں بھون گئی اب ہم اسے تھوڑا سا اور کریں گے پھر یہ ریڈی ہو جائے گے دیکھیں جی اب ہم نے ایک پین لے لیا اس کے اندر ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے جو دیسی گھی تھا وہ ہم ڈالیں گے سو جی ہم نے روست کر کے رکھ دی سائٹ پر اب یہ تھوڑا سا ہمارا آئیل گرم ہو جائے اب ہم اس کے اندر پھول بنکھانے ڈال دیں گے اس کو ہمیں ہلکا گولڈن کرنے جب تک یہ گولڈن ہوتے ہیں ہم اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ یہ جلی نہیں اس کو آپ چلاتے جائیں یہ سردیوں میں بڑے شوک سے سب کھاتے ہیں سردیوں کی سوغہ تھی یہ اور جچوں کو بھی یہ دیا جاتا ہے یہ سب کھا سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کومنٹس کر دیجئے مکھانے ہمارے گولڈن ہونا شروع ہو گئے جتنا گھی ڈالت ہم نے یہ سب مکھانوں نے پی لیا تھوڑے سے اور گولڈن کریں گے تاکہ کرسپی ہو جائیں بلکل دیکھیں اب یہ گولڈن گولڈن ہو گئے اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے ورنہ اس کا فلیور جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا اب ہم اس کو اتار لیں گے دوبارہ سے اس کے اندر گھی ڈالیں گے اس لیگی جو تو ہم اس کے اندر دوبارہ ڈالیں گے یہ تھوڑا گرام ہو جائے تھوڑا اچھے تھوڑا تھوڑا تیز گرام ہو جائے گا دیکھیں اس میں آواز آنا شروع ہو گئے اب ہم اس کے اندر بدان اس کو تھوڑا روست کریں گے اور اس میں ہم یہ بھی ڈال دیں گے خروٹ کاجو دیں تینہ چیزیں ہم اس کو اچھی طرح سے روست کر لیں گے اب ہمارے بدان سب پھول گئے ہیں اچھی طرح اور یہ ہمارے کاجو بھی تھوڑا سے کلرین کے اوپر آگے ہیں بس اب ہم اس کو نکال کے دوسری جگہ اس کو شفٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم اس کے اندر پستے ڈال دیں گے پستوں کو ہم الگ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ پستے چھوٹے ہوتے ہیں ان سب کو ہم کوٹ کے تھوڑے ثابوت رہنے دیں گے اور تھوڑے اس کو کو کوٹ لیں گے تاکہ چبانے میں آسانی ہوں اور یہ ہمارا گھی ہمارے جو ہے وہ گرم ہے اب اس کے اندر ہم جو گون تھا وہ ڈال دیں گے اب اس کو چلائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے اور سب چیزوں کو آپ ذرا ایک بار دھوپ لگا لیجئے گا تاکہ چھان بھٹک کر کے تاکہ اس میں کوئی کچھرا نہ ہو مٹی نہ ہو اور یہ اچھے سے ہو جائے یہ دیکھیں جی گون ہمارا پھول رہا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے بلکل تو خوبصورت اس کا کلر آ گیا اتنے جلدی یہ بلکل کرسپی سے ہو جائے گا یہ دیکھیں جی کتنا ڈبل ہو رہا ہے یہ پھول کے خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اس کے اندر اس کو ہم ہم کر لیں گے اچھی طرح پھر اس کو بھی نکال کر ایک سیٹ پہ کر دیں گے پھول جائے گا بلکل الگ الگ اتنے انہوں پھرسپی سے ہو جائے گا پھر تھوڑا سا گھی لیں گے اب اس کے اس کو ہم نے ساف کر لیتے پانچوں مغزیں یہ اس کو اچھی طرح ساف کیجے گا ورنہ اس میں ایک یہ ایک سی مہک سی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح چھان کے ساف نہیں کریں گی دوپ نہیں لگیں گی تو پھر وہ گون مخاموں میں آپ کے مہک آجے گی جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا نہیں لگے گا اب اس کو ہم اتنا کرنا ہے بھونے اس میں سے یہ بیجیں چٹکنے کے آواز آجائیے پھر اڑنے لگیں گے ٹھیک ہے جی اس کو اتنا کرنا ہے یہ دیکھیں بھی تھوڑا اڑنا شروع ہو جائیں گے اس لئے میں نے اس کو ہلکا سا کور کر دیئے تاکہ یہ تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہو جائے نہیں تو یہ جب چٹکتے ہیں تو اڑتے ہیں اب یہ جو کھوک رہا تھا اس کو بھی ہم ہلکا سا روست کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اندر باقی بچہ بھگھی ڈال لیں گے یہ بھی تھوڑا گرام ہو جائے یہ ہے موناپ کا اس کے میں نے بیج نکال لیے ہیں سب اب اس کو بھی ہم تھوڑا فرائی کر لیں گے اور اس کو اچھے طرح دھوئے گا اگر اس کے اندر مٹی بہت ہوتی ہے سب کرکرات آجائے گی گون مکھانوں میں اس کی مٹی نکال کے دھوکے اچھی طرح بیج نکال کے پھر اس کو روز پند اب ہمیں مٹا مٹا کوٹ لیں گے جو بڑے بڑے ہوں گے انہیں کوٹ لیں گے بہت زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا اور جو بہت زیادہ بڑے ہیں ان کو کوٹ لیں گے ہلگرہ دردرہ ایسا مٹا مٹا تاکہ کھانے میں اچھے لگیں اور زیادہ چبانے میں مہین اپنا کرنے پڑے اب یہ دیکھیں یہ بھی جتنے ہم نے ڈرائی فیٹس کیے تھے یہ سب بھی ہم کوٹ لیں گے کچھ سابت رکھنے کچھ ٹوڑ لیں گے تاکہ اچھی طرح میکس ہو جائے اور ایک والی موں میں آ رہے ہیں ہمارے جب ہم اسے کھائے تو مزر بھی لے گے یہ ہے اس کو ہم کوٹیں گے نہیں اس کو ہم یوں ہی شامل کر دیں گے اور یہ ہم نے جو منقب روست کیا ہے وہ بھی ہوں ہوں ڈال دیں گے یہ جو سوجی تھی ابھی ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم یہ بھی شامل کر دیں گے پانچوں مگس کھوپرا اور یہ گول گول ابھی دیکھیں بلکل ایسا ہو گیا یہ ہمیں ہاتھ سے کراش ہو رہا ہے بلکل اب چین ہی آپ اس میں اپنے ٹیس کے کارڈنگ ڈالیے گا کیونکہ بہت سے لوگ اس میں کم میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ ہم نے تھوڑی بچا لی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک بار چولے پہ رکھ کے اس کی بھنائی کریں گے تھوڑا سا گھی ڈالیں گے ابھی دیکھیں ہم اس میں تھوڑا گھی شامل کر دیں گے جس لئے ہم اس میں پھر سے چامل کر رہا ہے ہم اس کی بھنائی کر دیں گے تھوڑے تاکہ یہ کھلی میک سجائے سارا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنے رائے مجھے ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنسکے اور اپنا بہت سارا فیال رکھے گا بہت سارے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم